ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے پیسہ آ رہا ہے وہ ترقی ہے یہی وجہ ہے ہیدراباد میں آپ دیکھیں ہیدراباد میں ہاؤسنگ سکیمز بے تہاشا بن رہی ہیں ہیدراباد میں ایک شاپنگ مال ہے مزید بن رہے ہیں ہیدراباد میں پی سی ہوتیل بھی آ رہا ہے ہیدراباد میں رماڈہ ہوتیل بھی آنے والا ہے ہیدراباد میں پراپرٹی کے ریڈز بہت زیادہ ہیں بزنس میں انویسٹ کرنے کے لیے ہیدراباد بہت زبردست جگہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہیدراباد میں دیکھیں ہیدراباد میں آپ کو شاید کوئی سڑک صاف ستری حالت میں ملے شاید آپ کو چند ایک سڑکوں کو چھوڑ کر کہیں درخت ملیں آپ کو شاید ہی کوئی ریکرییشنل جگہ ملے جہاں پر آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا سکتے ہوں یہ سارے ایشیوز جو ہیں یہ آرکیٹیکچرل ایشیو اور انفرائیسٹرکچر کے ایشیو ڈسکس کریں گے آج ہم ایک آرکیٹیکس ہے آفتاب عبرو صاحب کی پروفائل میں آپ کو بتا دوں آفتاب عبرو صاحب نے اب تک دو ہزار سے زیادہ گھر ڈیزائن کی ہیں عبرو صاحب نے اب تک سو کے قریب ہائی رائز بیلڈنگز ڈیزائن کی ہیں عبرو صاحب نے ہنڈریٹ پلس ہاؤسنگ سکیمز ڈیزائن کی ہیں سو ہیسا ویڈ آپشن تو ٹاک اوڈ ہیدر آباد اور ہیدر آباد ایشیوز سی ٹونڈ سر ایک بلکل بیسک سو کوششن آپ کی نظر میں ڈیولپمنٹ کیا ہے ڈیولپمنٹ آپ کس سنس میں بات کر رہے ہیں یعنی انفرائیسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک شہر ترقی کر رہا ہے what does it mean آپ کی نظر میں ترقی کس کو کہتے ہیں ترقی سے جو مراد ہے میں یہ سمجھتا ہوں پہلی تو اولین ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو انفرائیسٹرکچر ہو کسی بھی شہر یا ملک کا یا کسی علاقے کی ترقی تب ترقی جانی جاتی ہے جب اس علاقے یا اس شہر کا انفرائیسٹرکچر ڈیزائنڈ ہو ڈیزائنڈ ان سینس کے وہ آپ کی جتنی آبادی وہاں رہتی ہے یا جتنے سارے لوگ رہتے ہیں ان کی کیلکولیشنز کے حساب سے وہ ساری چیزیں اس طرح سے ڈیزائنڈ ہو کہ وہ اس کو سرب کریں ان کے لیے آسانیاں ہوں اس سارے سسلے کے اندر ہم لوگ عموماً کیا کرتے ہیں اربنائزیشن کا جو پہلا اصول ہے اس میں فنکشن کو اہمیت دی جاتی ہے سیدھی سیدھی پلاننگز بھی ہوتی تھی تو اس کو ہم گراف کی طرح بنا لیتے تھے کہ یہ لوگ یہاں سے آئے اس راستے سے گئے اس راستے سے یہاں exit ہوئے تو ایسے ہی اگر کسی بھی ایریا کا یا کسی سٹی کی development کی اگر ہم بات کریں کہ اگر وہاں پر development ہے تو تب ہے جب وہاں پر proper infrastructure ہو infrastructure میں کیا کیا چیز شامل ہوتی ہے infrastructure میں بہت سارے چیزیں آ جاتی ہیں جیسے سب سے پہلی پہلی چیز ہمارا road networking road networking میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی بھی معاشرے کی جو ترقی ہے یہ اس کو basically represent کر رہی ہوتی ہے road networking یعنی آپ کا ذہن ایک صحیح سمت میں جا رہا ہے آپ سوچیں کہ مجھے کہیں جانا ہے بلکہ صحیح زیدہ پہنچ جاؤں گا road networking یہاں تک ہے ہم بھارک کے ممالک کے جو مثال دیتے ہیں کہ فلاں ملکی بڑا زبردست بنا ہوا ہے یہ وہ اس لیے ہے کہ وہاں کی ان کی road کی networking بڑی آسان ہے پہلا کام تو یہ ہے road networking اس کے بعد جتنی سہولیات ہیں یعنی آپ کا drainage what supply strong water drainage جس کو ہمارے جیسے ہی جو growing countries ہیں اس میں اس چیز کو خیال ہی نہیں کیا جاتا ہے even اب ہیدر آباد میں بھی اب ہو رہا ہے کہ کوئی housing scheme ڈیزائن ہو تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ strong water drainage کو ڈیزائن کیا جائے اس پر کبھی کسی نے غور کیا نہیں ہے سب سے ضروری چیزیں یہ ہوتی ہیں اگر یہ سارے سسلے آسان ہوں پھر اس کے بعد باقی سہولیات کہ وہ جو ایک area ہے جس کے اندر آپ infrastructure دے رہے ہو وہاں آپ کو recreational spaces دیں اس capacity کے لوگوں کے لیے کہ اتنے سارا جو amount of people ہے ان سب کو اتنا recreation serve کرے گا ان کے لیے services ہوں ان کے لیے مختلف قسم کے halls اور community centers ہوں جہاں وہ آسانی سے اپنے جو events ہیں وہ کر سکیں یہ سارے جو services ہیں یہ سب ملا کریں infrastructure کا اچھا ابھی میں نے پاکستان کے کافی سارے شہر دیکھیں بیس تیز دیکھیں اور پاکستان سے باہر ایک آدھ دیکھا ہے شہر ہماری یہاں خاص طور پر environment کی cost کے اوپر جو development ہوتی ہے کیا اس کے لیے کوئی rules and regulations موجود ہوتے ہیں یا نہیں بلکل ہیں rules and regulations تو شروع سے ہی ہیں جب سے ہمارے لوگوں نے اس طرف کام شروع کیا جو پڑے لکھے اور بڑے لوگ تھے انہوں نے جیسے ہمارا urban planning کا جو پہلا book ہے جس کو ہم لوگ آج تک سب سے پہلے پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی environment کی اہمیت کا ہمیں بتایا گیا ہے اور یہاں پر بھی پاکستان کے اندر بھی ایک environment کا ادارہ ہے جس کا یہ کام ہے کہ کوئی بھی housing scheme یا کوئی شہر یا کوئی علاقہ آپ نیا ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی کون کون سی چیزیں ضروریات ہیں environment کے حوالے سے ہم ہیدر آباد میں کوئی بندہ نہا کر بائیک اور سائیکل پر یا پیدل نہیں چل سکتا وہ مٹی سے اس کا تھوڑی دیر میں برا حال ہو جاتا ہے لیکن ہیدر آباد میں بہت سارے housing societies بھی بن رہی ہیں housing schemes بہت ساری on their way ہیں اس کے علاوہ shopping malls بن رہے ہیں PC hotel almost اس کا structure کھڑا ہو چکا ہے رماڈہ hotel بھی یہاں پر آ رہا ہے people consider کہ economy کے حساب سے ہیدر آباد بوم کر رہا ہے grow کر رہا ہے but do you think کہ ہیدر آباد develop بھی ہو رہا ہے ہیدر آباد develop unfortunately نہیں ہو رہا ہے مطلب ہیدر آباد کے اندر یہ کچھ جو ہمارے سپورٹس ہیں وہ develop ضرور ہو رہے ہیں ہم لوگ شاید nationally یا internationally یہ دکھانے کے قابل ضرور ہو رہے ہیں کہ ہمارے باز فلاں فلاں buildingز آ رہی ہیں لیکن ہیدر آباد develop نہیں ہو رہا ہے ہم اس طرف ابھی تک سوچ ہی نہیں رہے ہیں اس وقت کافی سارا کام ہوا ہے ہیدر آباد کے اندر جس میں ہمارے road networking کو بہتر کیا گیا ہے کچھ ہمارا infrastructure کو بہتر کیا گیا ہے لیکن یہ ساری چیزیں long lasting نہیں ہیں یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے کریں گے آگے چل کا کتنے عرصے کے لیے یہ ہوگا ہمارے پاس کوئی calculations ہی نہیں ہیں کہ کتنے amount of persons کے لیے ہم ساری چیزوں کو کر رہے ہیں آپ لوگ جب یہ architecture پڑھ رہے ہوتے ہیں architect کی degree لے رہے ہوتے ہیں یا اس دوران باقی چیزیں بھی جب آپ فیلڈ میں آتے ہیں تو کیا آپ لوگوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ economy is equal to development کیونکہ جتنے projects عیدرباد میں اس وقت چل رہے ہیں اور آنے والے ہیں جن کے proposals جمع ہو چکے ہیں ان سب سے پیسہ بہت آئے گا عیدرباد میں اور آ بھی رہا ہے لیکن لوگ یہ چیز کیوں نہیں consider کرتے architects یہی چیز وہ بنانے والوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ آپ جب ایک ہی road پر آمنے سامنے دو malls بنا لوگے یا ایک ہی road پر آپ pc hotel پھر فلانا hotel پھر فلانا hotel پھر فلانا mall بناوگے اس کے بعد جو گاڑیوں کا رش لگے گا اس کا کوئی آپ alternate plan نہیں دے رہے درخت کاٹے جا رہے ہیں آپ road پہ آپ اپنا سارا یہ economic hub بناتے جا رہے ہیں so being an architect کیا آپ لوگوں کو یہ پڑھایا نہیں جاتا یا پڑھنے کے بعد آپ لوگ practice نہیں کرتے نہیں پڑھایا جاتا ہے پڑھنے کے بعد practice اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے جیسے جو نوجوان آتے ہیں نا market میں ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کام آئے ہم اپنی responsibilities کو پوری طرح سے نبھا نہیں رہے ہوتے ہیں ایسا قطن نہیں ہے کہ یہ اس چیز کی ہمیں کوئی knowledge نہیں ہے یا ہمیں پتہ نہیں ہے یہ architecture تو الگ سی بات ہے لیکن ویسے ہی انسان جس کو تھوڑا سا شعور ہے اس کے خود کے ذہن میں بھی یہ بات ہونی چاہیے کہ کسی ایک روڈ پر اتنی ساری development کرنے سے اس روڈ کا کیا حشر ہوگا وہاں کے جو دوسرے باسی ہوں گے رہنے والے ہوں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا اور پھر یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی proper system نہیں ہے یعنی وہی development والا کی development پہ آ جاؤں گا کہ ہمارے پاس proper development نہیں ہے proper infrastructure نہیں ہے جب تو اس کے باوجود ہم لوگ وہ بھیڑ چال والا سسلا ہو جاتا ہے ایک نے بنایا project وہاں اس کی booking ہو گئی اور سارا سسلا ہو گیا تو دوسرے میں نے بنا لیا development اور economy یہ دونوں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا غیرہ تعلق ہے لیکن ہمارے پاس جو development ہو رہی ہے وہ عام لوگوں کے لیے قطن نہیں ہو رہی ہے ہمارے پاس جو development ہوتی ہے وہ صرف اس project اس builder کے لیے ہوتی ہے وہ اس میں سے کما لیتا ہے وہ ایک بڑے پیمانے پہ کبھی نہیں سوچ رہا ہوتا کہ اس سے اور کس کس کو فائدہ ہونا ہے اس طرف ہماری سوچ ہے ہی نہیں ہم صرف ابھی اور اس وقت اس جگہ پہ اپنی چیز کو بنا کر اس کو sale کرنے کے چکر میں سارے کے سارے کوئی نہیں سوچتا نہ developer سوچتا ہے نہ builder سوچتا ہے نہ architect سوچتا ہے تو جب آپ لوگ proposal دیتے ہیں کسی بھی society کو بنانے کا جب وہ proposals in building control authority یا جو بھی اس کا relevant department ہے اس میں جاتا ہے تو کیا وہ آپ لوگ ان کے پاس کوئی facts and figures جمع کرواتے ہیں کہ ہم یہ building جو بنانے والے ہیں اس سے environment میں یہ فرق پڑے گا اس سے دھوپ گرمی اتنی بڑھے گی یا یہ area اتنا گھیرے گا اور اس کو mitigate کرنے کے لیے ہم اتنے درخت لگائیں گے کچھ ایسا آپ ساتھ میں یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں بتانا ہوتا ہے یہ بتانا ہوتا ہے یہ سوچنا بھی ہوتا ہے یہ قانون بھی ہے شاید شاید نہیں یقینا لیکن ایسا کچھ ہو نہیں رہا ہے ہمارے پاس کوئی اس طرح کی چیز require ہی نہیں کرتا ہے building control authority جتنے بھی یہ departments ہیں ہمارے پاس ان کا خود کا ایک علمیہ یہ ہے کہ وہ departments کی اپنی جو staff ہے وہ اتنا سارا ہے کہ وہ ان کو صرف ان کی salaries پوری کرنے کے لیے یہ سارا system کرنا ہے یہ system کو نہیں دیکھ رہے ہوتے وہ صرف اس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان سارے projects کو کہ یہاں سے ہمارے آمدنی ہوگی اور ہمارے جو employment ہے ان کی salaries پوری ہوں گی properly کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے جیسے ہونا چاہیے اس طرح سے میں آپ کو کچھ statistics بتاتا ہوں یہ ایک چیز ہوتی ہے PM 2.5 جس کا نام particulate matter ہوتا ہے جس سے ہوا کی آلودگی calculate کی جاتی ہے اس کا ہیدر آباد کا index ہے 32.2 micro cubic gram اچھا اس کو world health organization کے جو given standard ہے یہ اس سے three times زیادہ ہے میرا جیسا بندہ جس کا اس field سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو یہ statistics پتہ ہیں اس کو مل گئے سو جو relevant لوگ ہوتے ہیں relevant ادارے ہوتے ہیں آپ ایک building بنا رہے ہیں آپ ایک یا دو یا تین چار پانچ اچھا رہنا آپ نے اسی society میں ہی ہے مطلب جو science کا مسئلہ ہوگا وہ ایسا نہیں ہے کہ مٹی سوچے گی یہ تو builder جا رہا ہے جس نے مجھے بنایا تھا میں اسی project کی مٹیوں میں اس کو نہ لگوں ultimately نقصان سب نے برابر ہی اٹھانا ہے so what آپ کے نظر میں اس میں لوگوں کا hurdle کہاں پر آتا ہے government کے level پر system کے اندر ہی ہے سر ہمارے مطلب کوئی بھی project design ہوتا ہے اس کی جو بھی requirements ہوتی ہیں اگر اس requirement پر کوئی آپ کو architect یا developer یا builder وہ ساری چیزیں تیار کر کے دے تو اس کو آہ قابل قبول ہونا چاہیے لیکن ہمارے ہاں یوں ہوتا نہیں ہے میں نے جیسے پہلے آپ سے از کیا کہ یہاں ساری چیزیں اجلت میں ہیں کہ ابھی کی ہماری جتنی ضروریات ہیں صرف وہ پوری ہوں ابھی proposal submit ہو پیسے آئیں اور ہمارے departments کی sales اس میں سے نکلیں یہ ساری چیزیں صرف اس طرف جا رہی ہیں اگر اس اس پر وہ strictly follow کروائیں اور کہا جائے کہ ان ساری چیزوں پر آپ خیال کریں دیں تو وہ ساری چیزیں دی بھی جائیں گی اب مجھے جیسے میں نے قانون پڑھ لیا اس میں مجھے یہ پتا ہوا کہ ان ساری چیزوں کو environment کو مد نظر رکھنا ہے مجھے لینڈسکیپنگ اتنے پرسند کرنی ہے مجھے ریکریشنز اتنے پرسند دینی ہے یہ ساری سسلے پورے کر کے مجھے کوئی housing scheme یا کوئی project design کرنا ہے تو میں کر کے دوں گا لیکن اب building control میں یا کسی بھی concern department کے اندر اگر کوئی اس کو required ہی نہیں کرتا ہے تو جو جو میرا client ہوگا developer ہوگا وہ بولے گا بھائی آپ خرچہ بڑھے گا خرچہ بڑھے گا آپ کیوں خامقہ اس چیزوں میں جا رہے ہو آپ تو جلدی مجھے نقشہ بنا کر دو میں ایک مرتبہ کوشش کروں گا دوسری مرتبہ کروں گا تیسری مرتبہ کروں گا لیکن آگے سے جب آپ کو کوئی demand ہی نہیں کرے گا اس چیز کی اہمیتی نہیں ہے تو پھر لازمی بات ہے میں بھی اسی جو بیڑ چاہ لے اس کا ایک حصہ بن جاؤں گا میں بھی اسی طرح سے یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ یہ تو official اور bureaucratic hurdles آ گئے کہ وہ demand نہیں کر رہے definitely جب law and order سخت نہیں ہوتا تو پوری دنیا میں انسان ایسے ہی ہوتے ہیں law تھوڑا سا ڈھیلا پڑتا ہے لوگ بے لگام ہو جاتے ہیں لیکن پہلے کے لوگوں میں تھوڑا سا ایک civic sense فیل ہوتا ہے ہیر آباد آپ چلے جائیں ہیر آباد کے لوگوں نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا ہوا تھا کہ open کہاں سے رکھنا ہے گھر کو close کہاں سے رکھنا ہے گھر کو balcony کس side دینی ہے کتنی دینی ہے سو لوگ اس sense کے ساتھ گھر بناتے تھے اچھا اس کی کیا وجہ ہے کہ جس طرح سے technology بڑھتی جا رہی ہے چیزیں زیادہ handy ہوتی جا رہی ہیں آپ کو پتہ یورپ میں کیا چل رہا ہے مجھے پتہ ہے architect کیسا ہونا چاہیے sense تو بڑھنا چاہیے تھا لیکن sense reverse میں کیوں چلا گیا اس کے دو چار وجوہات ہیں سر پہلے جیسے آپ نے کہا کہ جیسے ہیر آباد میں ان ساری چیزوں کا خیال رکھا ہے کہ صرف ہیر آباد نہیں پورا ہمارا جو ہیر آباد ہے یہ ٹوپیکل architecture based بنا ہوا ہے یہاں پر wind catches کا جو آہ لوگوں کے اندر sense دینے والے ہی ہیر آباد ہی ہیر آباد جانا ہی wind catches کا شہر کے طور پر جاتا ہے exactly تو ساری چیزوں کا خیال لکھا جاتا تھا اچھا اب جو آپ نے یہ کہا کہ پہلے اتنا architecture کا sense نہیں تھا پھر بھی ہمارے building بہت اچھی تھی ابھی اتنا سارا sense means پہلے کے لوگوں میں sense زیادہ تھا چیزیں اتنی وائرل نہیں تھی آپ نے بیٹا گوگل پہ شایق نہیں کر سکتے تھے آپ means آپ دنیا سے اتنے زیادہ frequent touch میں نہیں تھے جتنے اب ہیں سو اس زمانے میں sense زیادہ ملتا ہے دیکھنے کو اب جب ہونا یہ چاہیے تھا اب sense بڑھتا civic sense زیادہ تھا architecture کا sense اس زمانے میں نہیں تھا اب architecture کا sense زیادہ ہے civic sense ختم ہو گیا ہم سے سیدھے الفاظ میں ہم یہی بات کریں جی ہے وہ صرف اس لیے ہو گیا کہ ہم لوگ سہل پسند ہو گئے ہیں بہت ہی ہم چیزوں کو چاہتے ہیں کہ بہت اجلت میں بہت جلد بنا لیں maximum space کو occupy کریں ہم لوگوں کو جو basic needs ہیں کسی building بھی کوئی ایک ایسی چیز ہے جس جس کی ساری ضروریات ہمیں پوری کرنی ہوتی ہے تب ہی وہ آپ کو serve کرے گی نا ہم اس کے جو بائی لاؤز ہیں اس پر اگر اس کو design نہیں کریں گے اس کو openings نہیں دیں گے یا اس کی services اس طرح سے اس میں provide نہیں کریں گے تو وہ آپ کو serve نہیں کرے گی ہمارا اب سسلہ یوں ہو گیا ہے کہ ہم mechanical ventilation system پر شاید زیادہ یقین کرنے لگ گئے ہیں کہ ایسی لگا لیں گے کھڑکی کون کھولے گا دوسری طرف کھڑکی کھولنی ہے تو وہاں کوئی ڈکٹ یا کوئی open گلی چھوڑنی ہے ایسا نہیں ہے یہاں پر اتنی مہنگائی ہو گئی ہے ایسا سسلہ ہو گیا ہے کہ کوئی بندہ سیگرز کا plot لیتا ہے اس کے گھر میں بندے وہی دس بارہ ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے تین کمرے نیچے چاہیے ہیں تین کمرے اوپر چاہیے ہیں پورے پورے اب اس میں اس کو نہ یہ پتا ہے کہ مجھے کس طرف سے گلی چھوڑنی ہے کہاں ڈک چھوڑنا ہے ہوا کا رخ کیا ہے ایسا کوئی سسلہ نہیں ہے یہ تو ابھی ابھی پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ architecture sense لوگوں میں آ گیا ہے civic sense بھلے نہ ہو لیکن architecture sense آ گیا ہے تو architect کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات پہ یہ بات realize کروائے کہ کیا کیا چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں لیکن unfortunately ہمارا بھی تھوڑا سا قبلہ درست نہیں نا ہم لوگ بھی صرف اس میں ہیں کہ جو client کی requirement سے اس کو پورا کرتے ہیں اور جان چڑھاتے ہیں کہ یہ فیس لیں اور اس طرح سے کریں ذمہ داری کوئی اپنی یہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ جس طرح سے جتنی جیب اجازت دے گی بندہ اتنا خرچہ کر سکتا ہے اور اسی طرح کا خرچہ کر سکتا ہے لیکن coming back to the conditions of Hyderabad Hyderabad میں آپ تین نمبر جہاں پر زیادہ influential لوگ رہتے ہیں پھر کاسم آباد کے وہ areas جہاں پر زیادہ influential لوگ رہتے ہیں پھر آپ آجائیے غریب علاقوں میں ہیدر آباد کے سب کی حالت ایک جیسی ہے سو اگر پیسوں سے سینس آتا تو تین نمبر کے روڈز بنے ہوئے ہوتے کاسم آباد میں لندن ٹاؤن وغیرہ کا جو علاقہ ہے وہ تھوڑا صاف سترا ہوتا بارش ہوتی ہے وہ کہتے نا ایک اسف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز امیروں کا علاقہ بھی ویسا ہے جیسا غریبوں کا علاقہ ہے سو سینس کا پیسوں سے کوئی تعلق ہوتا ہے کیا اصل میں جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ یہ سارا سسٹم کی جو خرابی ہے یا جو ترقی آپ نے کہا کہ اگر کس کو development کو کہتے ہیں تو یہ سارا جو خرابی ہے یہ ہے ہی development کی ناکس سسٹم کی وجہ سے دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں جو لوگ جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں پیسے ہمارے پاس آ جاتے ہیں سینس ہمارے پاس اتنا ہی آتا ہے کہ اپنے گھر تک محدود ہم براؤڈ وے میں اس کو محسوس ہی نہیں کرتے ہیں نا کہ اپنا گھر تو ہم تاج محل بنا لیتے ہیں لیکن وہ جو گلی کے باہر جس طرح سے سسٹم بنا ہوا ہے وہاں کوئی ڈینیج کا نظام نہیں ہے وہاں روڈ اکھڑا ہوا ہے اس پر ہم اس لیے تواجہ نہیں دے رہے ہیں کہ اس پر ہمیں خود کو خرچ کرنا پڑے گا یہاں اس طرح عالمی آئے کہ کسی ایک گلی کو اگر کوئی بندہ ٹھیک کرتا ہے اور اس کو بیریئرز لگا کر انکلوز بھی کرتا ہے تو وہاں پر اس کے پڑوس والا چوکی دار کی فیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ یہ خرابی ہے یہ پیسے آنے سے خرابی صحیح نہیں ہو سکتی ہے یہ خرابی تو تب بھوگین ہے جب ہمارا انرس ہی ہوگا یہ ہمارا معاشرے کے اندر تعلیم پر کوئی دھیان دیتا نہیں ہے اور کوئی اس بات پر دھیان نہیں دیتا کہ ہماری ریسپونسبلٹیز کیا ہیں شعور کیا ہے اس چیز پر جب تک دھیان نہیں ہوگا صرف پیسے کے آنے سے سیوک سینس کبھی ڈبلپ نہیں ہوتا تو وہ جو گریب بستی کے اندر غریب رہ رہا ہے اور جو امیر علاقے کے اندر کوئی تین سو پانسو گز کے اندر گھر کے اندر کوئی امیر رہ رہا ہے دونوں کا جو ذہن ہے وہ تو وہی رہا ہے نا اس کے پاس پیسے آ گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ امیر ہو گیا اب اب لوگ ہم لوگوں نے امیری اور غریبی کو چھوٹے اور بڑے لوگوں کو پیسوں سے تولنا شروع کر دیا ہے یہی غلط ہے سینس ہی نہیں ہے ٹیکنیکلی ہم لوگوں کے پاس سیوک سینس ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پر یہ دونوں جو نا ایک ہی صفت میں کھڑے ہوئے ہیں آپ اچھا میں ایک چیز اپنی انڈرسینڈنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں کہ آرکیٹیکٹ جب بندہ بن رہا ہوتا ہے تو آرکیٹیکٹ کا جو کورس ڈیزائن ہوتا ہے اس میں کوئی ایتھیکس یا مینرز یا سیوک سینس ٹائپ کا کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے کیا آئی جس وونٹ ٹو نو مجھے مالی نہیں ہے اس طرح کا کوئی سبجیکٹ نہیں لیکن ہمیں آہ یہ پڑھایا یہی جاتا ہے پانچ سال آرکیٹیکچر کی آہ جو آہ ٹائم پیریڈ ہے اس فیل کا اس میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے آہ معاشرے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آہ ہمیں ٹیکنکلی یوں ہی بتایا جاتا ہے کہ یہ جو بیلڈنگ ہے یہ صرف اس کو بیلڈنگ نہ تصور کیجئے یا کوئی لینڈ کا پیس ہے جہاں آپ ڈیزائن کرنے جانا اس کو صرف لینڈ کا پیس نہ سمجھئے اس میں آپ نے وہی ساری سرسلے جیزا سانس ڈالی جاتی ہے نو اس طرح سے کیا جانا چاہیے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہماری ریسپونسیبیلٹیز کیا ہیں ہمیں جا کر نیا معاشرہ آہ جو ہے اس کے لیے ساری چیزیں جا کر ڈیولپ کرنی ہیں وہ اور ہم ہماری ریسپونسیبیلٹیز کیا ہوں گی کیا کیا چیزیں ہم لوگوں نے کرنی ہوگی اس طرح کا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے اسپیشل آہ اسپیشلی لیکن کم و پیش چیزیں یہ اسی طرح کی سکھائی جاتی ہیں اچھا اب ایک کچھ چھوٹے چھوٹے سے سوال ہیں پہلا سوال یہ کہ انسان جو ہے وہ مرنا نہیں چاہتا سو انسان اپنی continuation چاہتا ہے سو اسی وجہ سے وی آہ مل پروڈیوز ڈیلڈرن اور اس کے علاوہ پھر آرکیٹیکٹ اس کا ایک بہت important part ہوتا ہے انسان اپنی continuation کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد میں پہچانا جاؤں میں یاد رکھا جاؤں تاج مہل ہے رینیسنس کا سارا آرٹ ہے یورپ میں ہمارے پاس سن میں میروں کے کبے ہیں ٹالپوروں کے مزار وغیرہ اتنی بے شمار چیزیں ہیں اچھا پہلے کوئی basic کوئی ڈگریز نہیں ہوتی تھی کوئی الگوریدمز کے کوئی calculators نہیں تھے ساری چیزیں manually ہوتی تھی اور اتنا easy نہیں تھا جتنا اب easy ہے اس زمانے میں masterpieces نکلیں یہ masterpieces نکلنا بند کیوں ہیں یا بند نہیں ہوئے یا ہمیں نظر نہیں آتا اگر میں غلط بتا رہا ہوں تو correct me اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اصل میں architecture آج کل کے دور کے اندر portable ہو گیا ہے پہلے جو architecture تھا وہ یوں تھا کہ وہاں پر عام آدمی کے لیے architecture تھا نہیں کہ ایک common انسان اپنے لیے کوئی چیز design کرے اپنے لیے کوئی چیز بنائے اس طرح سے نہیں تھا architecture پہلے جتنی جتنی بھی buildings design ہوئی ہیں وہ ساری بیلڈنگز monumental buildings تھیں یا وہ churches تھے یا وہ مساجد تھی یا وہ محلات تھے بادشاہوں کے یا کیسلز تھے اس طرح کی چیزیں اب یہ جو چیزیں بنی گئی تھی ان بنی تھی ان ساری وہ سارے architecture کے اندر نہ یہ دیکھا گیا کہ اس میں پیسہ کتنا خرچ ہو رہا ہے نہ یہ دیکھا گیا کہ اس میں time کتنا خرچ ہو رہا ہے ابھی ہمارے پاس میں نے جیسے کہا کہ potable architecture ہو گیا کہ آپ کو نو مہینے کے اندر double historic گھر بنانا ہے اور ہم لوگ زیادہ سے زیادہ خیال جو کرتے ہیں وہ اس کے فیساد کا کرتے ہیں اس کا elevation کیسے بنے گا ہم پہلے یوں ہوتا تھا کہ یہ جو ہمارا ancient architecture ہے نا وہ اپنے آپ کے اندر ornamentation تھی اس کے اندر ہی ہم اس کے motives پر کام کرتے تھے اس کی ornamentation پر کام کرتے تھے plaster کے molds پر کام کرتے تھے یہ سارے سسلے ہوتے تھے ان کو سالوں لگتے تھے material جو ہمارے پاس اس وقت تھے جتنے ہمارے natural materials تھے زیادہ تر stone یا اس سے ملتی جلتی جو چیزیں تھی انہی کو utilize کرتے تھے plaster کی carvings ہوتی تھی یہ بہت ہی کام والا اور پیچیدہ کام ہے جس کو بڑی مہارت کے ساتھ کیا جاتا تھا اور اس کے لیے پیسہ بھی تھا time بھی تھا کیونکہ وہ جو building تھی وہ عام آدمی کی نہیں تھی اب ہمارے پاس architecture اس سے زیادہ ہو گیا ہے بہت زیادہ produce ہو رہا ہے روزانوں کی بنیاد پر لیکن اب ہم لوگ materialistic ہو گئے ہم building بنا کر اس کو کلیڑ کر دیتے ہیں کسی بھی ایسے material سے سینڈ stone سے کبھی الوکو بونڈ سے کبھی کسی گلاس سے کبھی کسی texture سے اس سے اس کو materialize کر رہے ہوتے ہیں اور جس طرح سے ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر ترقی ہوتی جا رہی ہے آج کے دن جو material ہے وہ کل پرانا ہو رہا ہے تو اس building کی وہ اہمیت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے دوسرا ہم اس کی building کی جو proper needs اور requirements ہیں اس پر ہم لوگ دھیانی نہیں دے رہے ہوتے ہیں ہم لوگ جیسے پہلے کہا کہ ہم لوگ سہل پسند ہو گئے ہیں بس ساری جو چیزیں ہیں وہ portable ہیں انہی کو proper طریقے سے assemble کر کے جلدی بھی ہمیں پیسہ بھی ہم زیادہ خرص نہیں کرنا چاہتے اس وجہ سے اس طرح کا کوئی masterpiece آ نہیں رہا لیکن اس طرح masterpieces ہیں دنیا میں برج خلیفہ masterpiece کہیں گے نا آپ اس کو بھلے وہ تاج محل جتنے ٹائم سے بھی کم ٹائم میں بنا ہو ہم لیکن اس کی وہ سارا کا سارا بھلے portable architecture کے اوپر ہی ہے لیکن آپ اس کو کہیں گے اس طرح کی بہت ساری buildings ہیں لیکن چونکہ ابھی ہم لوگ چلے گئے ہیں ہائرائز کی طرف کیونکہ ہمارے پاس نیچے جو ایک وولیوم تھا نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور پہلے کی جو buildings تھی دو چار چیزیں اور بھی تھی جو پہلے کی ہماری انشن architecture کو زیادہ prominent کرتی ہیں وہ وہ ایک تو وولیوم بہت بڑا ہوتا تھا دوسرا وہ فارم پر بہت کام کرتے تھے آج کل function پہ ہوتا ہے اس کا مطلب بتا دی جائے گا یہ ایک basic terminology architecture کی جو فرنک رائیڈ نے دی تھی کہ فارم فالوز function یا function فالوز فارم ہم اس طرح دو طرح کی building design کرتی ہیں یا تو ہم form design کرتے ہیں اس کا facade shape design کرتے ہیں اور function اسی حساب سے چل رہا ہوتا ہے کبھی کب ہماری priority جیسے hospitals ہیں یا اس طرح کی جو public spaces ہیں وہ ہم function کو فالو کرتے ہیں جہاں جو آپ کا functionalities ہیں وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہوتی ہیں تو اس میں form جیسا بن گیا وہ اسی function کے حساب سے بن جاتا ہے تو آج کل کی جو buildings ہیں وہ functional زیادہ ہے وہ minimum space کو maximum utilize کرتی ہیں کیونکہ جگہ ہمارے پاس کم ہو گئی ہے مہنگی ہو گئی ہے پہلے کے دور میں خالی بیابان میدان پڑے رہتے تھے یہ والا piece اٹھا لو یہاں پر یہ بنا لو اس طرح سے سسلے ہوتے تھے نا آج کے لیے سے نہیں ہیں دوسرا کیا ہوتا تھا کہ اس پوری building انشنڈ ارکیدکٹی ہے وہ سب سے اچھی چیز ہے نا سر وہ ہے اس کا proportion وہ geometry best ہے جس میں ساری چیزوں کا خیال لکھا جاتا ہے جیسے آپ ہم ہیدر آباد کی بات کریں ہمارے پاس old campus اور tower market بنا ہوا ہے گھنٹہ گھر جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے اس arch کی height کتنی ہے exactly نہیں بتا سکتا بٹ کافی یہ proportion کا جتنی ورث ہوتی ہے اس کا ڈھائی گناہ minimum minimum اس کو ہم golden ratio کہتے ہیں اس پر اس کی height بنائی جاتی ہے تب ہی وہ اچھی لگے گی جیسے انسان ہے اس کی آنکھیں اس کا بیوٹی کا ریشو بھی فی 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 کچھ کہلاتا ہے جو بیوٹی کا ریشو ہوتا ہے golden ratio جی exactly تو ایسے ہی architecture کے اندر بھی golden ratio ہے proportions اور anthropometry geometry ان کا خیار لکھا جاتا تھا جب ان کا خیار لکھا جاتا تھا تو اس طرح کی جو building سے وہ ویسے ہی جب آپ کسی چیز کو proportion میں بنائیں گے وہ ویسے ہی اچھی بنے گی قائدے قانون سے جو بھی کام ہوگا اور پھر کیا کرتے تھے وہ اس کے آگے اتنا اس پیس چھوڑ کر اتنی landscape کرتے تھے تاکہ آپ اس چیز کو visualize کر سکیں ابھی آپ کی تیس فٹ کی گلی کے اندر ایک چار منزلہ building بنی ہوئی ہے پچاس ساٹھ فٹ کے روڈ کے اوپر آپ کی آٹھ منزلہ building بنی ہوئی ہے وہ آپ کو نظر کہاں سے آئے گی اس کو تو آپ یوں کر کے دیکھیں گے نا اس کی خوبصورتی اس طرح سے کبھی بھی نہیں دیکھی جا سکتی تاج محل آپ جاتے ہو تو وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس کتنا ہے اس پیس جب تک آپ تاج محل تک پہنچتے ہو اس کی خوبصورتی آپ کے اوپر حاوی ہو جو جمنا کے بلکل ساتھ ہے جی اچھا ایک چیز یہ آپ نے کہا کہ جگہ کم پڑتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ utilize کرنا ہوتا ہے اور سنس کی ہم بات کر رہے تو ایک چیز ذہن میں آئی ابھی لوگوں میں مطلب جو architects ہی definitely design کر کے دیتے ہیں اتنا سنس نہیں ہیں hospitals کی ہماری بات چلی x-ray کروانے کے لیے جو clinics یا hospital کے areas ہوتے ہیں وہ سیڑھیاں چڑھ کر رہے اگر کوئی بندہ گھٹنے کا x-ray کروانے آ رہا ہے وہ سیڑھیاں کیسے چڑھے گا یہ اتنا یہ ساری چیزیں باریک جو چھوٹی موٹی چیزیں میں architect نہیں ہوں but when I go to the places اور جو بھی بندہ جائے گا وہ دیکھتا ہے میرے گھٹنے میں درد ہے میں x-ray کروانے آیا ہوں گھٹنے کا back bone کا سیڑھیاں کیسے چڑھوں گا so اتنی basics بھی یہ یہ architect کبھی نہیں کر سکتا کوئی بھی architect میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح سے کرے گا ٹھیکی دار کا کہا نہیں یہ اس طرح سے ہوا ہے کہ ہمارے پاس proper hospitals designed نہیں ہیں وہ کچھ ہی ہیں چند ہیں باقی جیسے ہم ہم بات کریں جہاں پر یہ x-ray زیادہ ہوتے ہیں صدر میں ہمارا جو پورا اللہ کا اچھا میں ایک disclaimer دے دوں sorry ایسا نہیں ہے کہ سندھ میں ہی سارے اسپتالوں کا برا حال ہے پنجاب میں بھی ایسا ہی مسئلہ ہے یہ والا مسئلہ پنجاب میں بھی ہے exactly it's not only about sin جی سر آپ صدر کا صدر میں جیسے ہمارے پاس یہ سارے ڈاکٹرز لین ایک بنی ہوئی ہے ڈاکٹرز لین ڈیزائنڈ نہیں تھی کہ یہاں پر ڈاکٹرز بیٹھیں گے کبھی کوئی ایک ڈاکٹر آیا دوسرا آیا تیسرا آیا وہ پوری ڈاکٹرز بن گئے سارے بیٹھ گئے تو یہ اگر properly designed ہوتا یہ area تو تو اس میں یہ بھی خیار رکھا جاتا کہ آپ کو ڈاکٹرز آ کر ڈاپ آف کہاں دے گی ہم آپ کس طرح سے سٹیچر سے ہینڈی کیپ ریم سے ہوتے ہوئے اوپر پہنچیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا یہ ساری چیزیں ہم نے خود نے ری مولڈ کی ہیں اپنے لیے اس پرپس کے لیے بنا نہیں تھا بنا نہیں تھا ان کو ہم نے خود بنا لیا ہے اب روڈ یہ آپ کا تیس فٹ ہے آپ نے چار فٹ اس سے اوپر بلڈنگ بنا لیا آپ کو سیٹ بیک ملنا ہے کوئی سارے چار پانچ فٹ کا تو چار فٹ کے لیے آپ ہینڈی کیپ کی ریم کیسے دیں گے ہینڈی کیپ کی ریم کا ریشو ہی ون نیشو ٹویلو ہے یعنی ایک فٹ پہ آپ کو زیادہ نیچے تک جانی چاہیے تو اب ہمارے پاس سیٹ بیک ہے پانچ فٹ اور بلڈنگ ہماری چار فٹ ہے تو بتیس فٹ کہاں ہم ہینڈی کی ریم دیں گے تو یہ ساری چیزیں اجلت میں ہوئی ہیں جو یہ ایسے ہوا ہے کہ سب کا وہی آتا ہے پہلے سوال سے لے کر اب تک کہ ہمارے پاس کوئی نا انفرائی سٹکچر ہے نا ڈیولیمنٹ ہے نا سیوک سینس ہے اگر یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں تو آپ کا آرکیٹیکچر بھی فلورش ہو رہا ہوتا اور آپ کی بلڈنگ بھی ڈیزائنڈ جو ہوئی ہیں وہ دیکھ رہی ہوتی لیکن ایسا کچھ ہے نہیں ایسا کچھ ہے نہیں ایسا گیٹ تو کریکٹ ون تنگ ان ہیدر آباد آپ کیا چیز کر رہی ہے سب سے ضروری جب تک وہ صحیح نہیں ہوگا تب تک کچھ صحیح نہیں ہو سکتا اور ہم لوگ ابھی کافی سارا کام چل رہا ہے یہ مجھے بھی اس کا کچھ نہ کچھ پتا ہے لیکن وہ سلسلہ ایسے چل رہا ہے کہ وہ ابھی کے چار پانچ سال حل کرنے کے لیے ہم لوگ سوچ رہے ہیں جب تک ہمارے جو پرائمری روڈز ہیں ان کے ساتھ ہم سروس روڈز ایڈ نہیں کریں گے تب تک ہمارا روڈ نیٹ ورکنگ صحیح نہیں ہو سکتی ہے جب تک ہم اپنا ڈین ایج وارٹ سپلائے کا سسٹم پروپر ڈیزائن نہیں کریں گے کہیں ان کو کوئی پروپر سمپ ویلز نہیں دیں گے ہمیں یہ ہی نہیں پتا کہ ہمارا ڈین ایج کا فلو کس طرف جا رہا ہے کہاں جانا چاہیے بائی گریوٹی ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے ہم بس ایسے ہی چلا رہے ہیں اس کو کبھی پمپ کرتے ہیں کبھی بائی گریوٹی کی طرف سوچتے ہیں بس آج کا دن گزاری کمانڈو والی ٹیکٹک وہ یہ والا فیض ہے ایسے یہ مائی لاس کسٹن سندھ پنجاب جیسا کیوں نہیں ہے آہ سندھ پنجاب جیسا اس لیے نہیں ہے شاید یہ ہمارے حکومانوں کی ناہلی ہے وہ نہیں خیال کر رہے ہیں اس طرح سے ایسے نہیں ہے کہ سندھ میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے یا سندھ کے اندر کام نہیں ہو رہا ہے آپ کے اس وقت بھی جو نیس پاک کے اندر اگر ارکیٹیک بینگ ان ارکیٹیک میں تو اسی کا جواب دوں نا جو آہ کام کر رہے ہیں وہ ہی نیس پاک آہ لاہور کو ڈیزائن کر رہے ہیں اسی طرح سے سارا سسلہ ہو رہا ہے بہت زیادہ آہ ذہین لوگ یہاں ہیں بہت زیادہ اچھے لوگ یہاں پر ہیں لیکن وہ لوگ تھک گئے ہیں مطبع وہ چاہتے ہیں اگر کام کرنا تو ان کو کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں مل رہی ہے اس وجہ سے جس جس طرح سے اب ہم لوگ سوچ رہے ہیں جیسے یہاں کے بلڈرز نے ہیدر آباد کے اندر خود سے اب کوشش کرنا شروع کیا نا سیوک سینس ان میں آ گیا ہے تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم آہ گھر کو صرف تاج میل نہ بنائیں گھر کے باہر جو انوارمنٹ ہے وہ بھی لوگوں کو دیں تو اس طرح سے انڈیویجول ہاؤزنگی سکیمز بننا شروع ہوئی ہیں میں صرف ہیدر آباد کا آپ کو مثال ہوں جی تو ہیدر آباد میں ہیدر آباد کے آؤٹ سکرٹس میں ہیدر آباد سے جیسے شہر سے باہر ہم نکلتے ہیں بائی پاس کی طرف ٹنڈو جام کی طرف یا ٹنڈو مومن خان کی طرف باہر جتنے بھی ایریاز ہیں وہاں جتنی بھی ہاؤزنگ ہو رہی ہے ابھی وہ بہت پراپرلی ہو رہی ہے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے اس کے اندر انوارمنٹ کا خیال رکھا جا رہا ہے اس کے اندر آپ کی ریکریشنز کا خیال رکھا جا رہا ہے اس کے اندر اس باؤنڈری وال کے اندر جتنے ریزیڈنٹس ہوں گے ان کے لیے جو کمپوننٹ ڈیزائن کرنے ہیں ان کا خیال رکھا جا رہا ہے اس وقت بہترین قسم کی لینڈسکیپنگ ہوتی ہے ان سارے پروڈیس کے اندر بہت اچھا بہت اچھی بلڈنگز پبلک بلڈنگز بن رہی ہیں یعنی کلب ہاؤسز ڈیزائن ہو رہے ہیں پولز ڈیزائن ہو رہے ہیں اس ایک ویسنٹی کے لیے یعنی وہ پورا چونکہ اب بہت بڑے اسکیل پہ یہ اسکیمز نہیں بن رہی ہیں لیکن بیس پچیس اکڑ پچاس اکڑ سو اکڑ اس طرح سے سمجھیں وہ ایک چھوٹا سا مجموعہ وہ بناتے ہیں جس میں اس طرح کے لوگوں کو وہ سہولیات دیں یہ ہو رہا ہے یہ دو قومی نظریہ ہو جائے گا یہ ہوتا جا رہا ہے یہ ایکزیکلی ہوتا جا رہا ہے کہ اب اس کو غریب لوگ آویل نہیں کر سکیں گے یہ یہ سب سے بڑا علمیاں ہیں ہمانے لئے but thank you so much for your time sir آپ کی بڑی بہربانی اللہ تعالی آپ کو بہت خوش رکھے اور اللہ آپ کو ملک ریاض کے ساتھ کام کرنے کا موقع دے thank you شکریہ